اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و صناح و ذات کے لئے جو ہمارا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود خاتم النبین خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بر اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے جاننے والے ہیں نا جاننے والے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی کتنے مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے ان کی تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے اگر کسی جگہ پہ مسلمان تکلیف میں ہیں وہ تکلیف کسی بھی صورت میں ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو خوشحالی میں خوشی میں بدل دے دوستو آج کا جو عمل ہے بہترین عمل ہے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عمال کرتے ہیں اور اس کا کوئی خواترخہ نتیجہ آتا نہیں ہے ہم عمالدار تو نہیں ہوئے اصل میں آپ ایسا کریں کہ جب آپ عمل کریں تو صرف اللہ کی رضا کیلئے کریں اور متواتر کریں یہ بات چھوڑ دیں کہ مجھے پیسہ ملا کے نہیں ملا آپ ان کو ایک طرف رکھ دیں آپ اس کا اپنا معمول بنا دے جیسا ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام سیکھتے ہیں تو وہ کام جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگلے یہ ہمارا وہ منزل یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ہم نے سیکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دنیا کی جو معمولات ہیں اس کو اپنے اپنے طریقے سے آپ کا جو کام ہے جو ڈیوٹی ہے اس پہ جانا ہے اپنے نماز پڑھنا ہے بچوں کو ٹیم دینا ہے مگر توڑا وقت نکال کے وظائف کو دیتے ہیں اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں میں آپ کا اللہ رب العزت آپ کا جو دل کے جو خواہش ہیں وہ پوری فرمائے گا یہ جو وظیفہ ہیں یہ جتنے بھی وظیفے میں بتا رہا ہوں یہ بہترین وظائف ہیں مال و دولت کے لیے کسی کا کوئی کام رکا ہو کسی کو اپنے گھر کے خواہش ہو کہ میرا کوئی ذاتی گھر ہو کرائے کے مکان میں جب لوگ رہتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آج ادھر دو سال ادھر گزارے تو تیسرے سال کہیں اور بیچارے چلے جاتے ہیں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کسی کے پاس جاب نہیں ہوتی کسی کے اولاد نہیں یہ جو بھی مسئلہ ہے مگر یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ خصوصاً اس ان لوگ کے لیے ہیں جن کے پاس یا تو بالکل مال آتا نہیں ہے یا ان لوگ یا وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو مال تو آتا ہے مگر بچت نہیں ہوتے وہ جب سوچتا ہے کہ میں نے تو مہینے کے دو لاکھ تین لاکھ لاکھ روپے میں نے کما لیے اور میرے اخراجات اتنے ہونے چاہیے اور جب بعد میں وہ حساب لگاتا ہے تو ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے ایک وظیفہ ان لوگ کے لیے یہ وظیفہ یا وہ لوگ کہ وہ محنت کرتے ہیں مگر ان کو کوئی اچھی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا ٹکتا نہیں ہے کہ ہم پیسے نکالے تو آپ کو میں دو وظائف بتاؤں گا انشاءاللہ اگر یہ وظائف آپ کریں گے تو آپ کو تو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے انشاءاللہ آپ تو اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرمائے گا مگر اتنا مالا اللہ عطا فرمائے گا کہ آپ دوسروں کو بھی دیں گے اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے مدد بھی کریں گے اور دل میں بھی یہ مکمل ارادہ کریں کہ اگر اللہ نے مجھے پیسہ دیا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی تو جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہے میرے دوست ہیں میرے رشتہ دار ہیں اور ان کی جتنے بھی مالی مدد ہو سکتی ہے تو میں کروں گا اور کرنا بھی ہے اور یہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے دوسرے مسلمان پہ تو یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ اگر آپ یہ کر لیں گے فجر کے نماز کے بعد صرف دس مرتبہ دس مرتبہ آپ پڑھیں دعا انشاءاللہ والعزی یہ جو دعا ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آتا ہوگا اگر مجھے پھر ایڈیٹنگ میں بھول گیا تو پھر آپ میں پڑھ کے سناتا ہوں تو پھر آپ وہاں گوگل سے لے لیں اور وظیف کے کتابوں میں بھی ہے تو یہ ایسا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو اللہ رب العزت مالہ مال فرما دے گا اتنا مال آپ کو دے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے آپ لوگ کو خرض دیں گے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے اور یہ جو کمائی کی جگہ ہیں یہ صرف اللہ کو یاد کرنا ہے اگر آپ نے اللہ کے ان پاک ناموں کو یاد کی ہیں اللہ رب العزت تمام شہنشاہوں کا جتنی بھی دنیا میں جتنی مالدار لوگ سب سے مالدار وہ ہے جتنے بھی اللہ نے جس کو شہنشاہی عطا فرمائی وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی تو جس کو اللہ نے مال عطا کیا تو اللہ نے عطا کیا اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آتی نہیں تو آپ اسی عقیدے کے ساتھ کریں ان یقین کے ساتھ کریں کہ میرا رب جو ہے وہ بڑا دینے والے ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے یا اللہ ہماری جو تنگزت یہ دور فرمائے اور دعا بھی ہیں کہ اللہ تبارک تعالی میرے جتنے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو مالی مشکلات ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی مالی مشکلات کو دور فرمائے تو اچھا یہ ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو مال دولت برکت عزت ہر چیز ملے گی عزت تو اس لئے ملے گی تو آج کل اگر آپ اور روزے بھی رکھ رہا ہو ذکر و عزت بھی کر رہا مگر اس کے ہمارے معاشرے میں کوئی عزت ہے نہیں اور اگر کوئی بہت برا آدمی بھی ہو ان کے پاس مال ہو ڈالے ہو گاڑیا ہو تو لوگ ان کے بڑے عزت کرتے ہیں اور اللہ کے نزی عزت جو ہے نا وہ ان لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ میرے جو بندوں میں جو زیادہ عزت مند لوگ ہیں مجھے جو بہت عزت والے ہیں اور اچھے لوگ ہیں وہ تقویدار لوگ ہیں جو پریزگاری کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو یہ جو وظیفہ ہے یہ فجر کے نماز کے بعد دس مرتبہ اگر اس کے اندر جو کلمات ہیں کمال کے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے تندسی سے بچا مجھے غموں سے بچا مجھے تکلیف وں اور مجھے کنجوسے سے بچا اور یا اللہ مجھے قرض سے بچا اور لوگوں کی قہر سے بچا تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی ایک یہ دعا کرے اور یہ فجر کے نماز کے بعد دس مرتبہ اگر ٹیم ہے تو ستر مرتبہ پڑھے یہ دعا ہے یہ دعا اور دوسری دعا جو ہے وہ اگر آپ فجر کے نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پچاس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں بے شمار مرتبہ پڑھ سکتے ہیں وہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعباد یرزق من یشاء وهو القوی العزیز یہ جو دعا ہے توڑی محنت تو کرنی پڑے گی اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اتنی پڑی ہے تو پڑھا ہے مدرسوں میں تو ہم کدھر سے پڑھ سکتے لوگ تو بہت کچھ یاد کرتے ہیں لمبے لمبے نظمیں یاد کرتے ہیں گانے یاد کرتے ہیں مشکل مشکل چیزیں یاد کرتے ہیں اپنے موبائل میں تو یہ تو ایک آیت ہے الحمدللہ ہمارے جو پاکستان میں گھر میں اگر قاری نہ ہو تو خاندان میں تو قاری ہو سکتا ہے مولوی تو کوئی ہوگا نہیں تو مسجد یں تو بہت ہیں جا کے مسجد میں مولانا صاحب کو یہ میرے ویڈیو بتاؤ اس کو کہو یہ جو آیات یہ کدھر ہے جا کے ایک ایک دن میں ایک ایک حرب آپ جب یاد کریں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ ست آٹھ نو نو دس دن میں انشاءاللہ آپ یاد کریں پھر مزے کریں ہر نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ یا ستر مرتبہ پڑھے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں گے اتنا آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعباد ہی ارزق من یشاء وہو القوی العزیز اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے میں اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہوں کہ اگر کسی کو رزق دیتا ہوں بغیر حساب کے اور آپ اگر دیکھیں گے اپنے ارد گرد ماحول میں تو ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو بحساب دولت کی پاس پیسہ آتا ہوگا تو اس کا یہ ہے کہ وہ کچھ وظائف کرتے ہیں اس کے گرمے وظائف ہوتے ہیں آپ اپنی بچیوں کو یہ آیت سورہ شعراء آیت نمبر انیس ان کو یاد کروائیں انشاءاللہ آپ کے پاس پیسہ نہیں آیا پیسہ آیا تو عزت بھی ہوگی برکتیں بھی ہوگی صدقہ بھی دیں گے دوسر کی مدد بھی کریں گے تو اللہ ہمیں اور آپ سب کو غریبی تنگدستی سے بچائیں ہمارا آخرت جو ہے اللہ ان کو سوارے ہمارے آخرت کو ٹھیک کریں ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کو جتنے بھی کہیں بھی جیسی بھی مشکلات اس کو جیسی پریشانی دور فرمائے ہمارے جو چینل ہیں ہمارے چینل نئے ویڈیو کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک بھی کریں اور اچھے کیمنٹ سے سبحان اللہ کی صورت میں آپ ہمیں کیمنٹ دے سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ